اسلام علیکم ایوریوان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہیریز سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جس یونیورسٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے برنو یونیورسٹی آف ٹکنالوجی یہ یونیورسٹی چیکل پبلک میں واقع ہے اور اس کی رینکنگ بھی کافی اچھی ہے اور ایکسیپٹنس ریٹ بھی کافی اچھا ہے جب ہم یونیورسٹی کا نام لکھ کے سرچ کر دیں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس یونیورسٹی کی ویب سائٹ آ جائے گی یہ ادھر سے ہم ویب سائٹ اوپن کریں گے یونیورسٹی کی برنو یونیورسٹی آف ٹکنالوجی یہ یونیورسٹی رینکنگ کے لحاظ سے بھی اچھی ہے اور اس کا فیس سٹرکچر بھی ہے جو ہے کافی اچھا ہے اس میں ہم جب یونیورسٹی کے ہوم پیج پہ آ جائیں گے ادھر آکے فار ایپلیکنٹس پہ دیکھیں گے ساب سے پہلے ادھر فکلٹیز اینڈ پروگرامز دیکھیں گے اس کے اندر یونیورسٹی آف ارنو میں ٹوٹل یارہ فکلٹیز جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں ان میں سے یہ ساری فکلٹیز آپ دیکھیں جس فکلٹی میں آپ کا پروگرام ہے اسے سیلیکٹ کر لیں گے جیسے میں ادھر فکلٹی آف انفرمیشن ٹکنالوجی سیلیکٹ کر رہا ہوں ادھر نیکسٹ فکلٹی کی پیج پہ آکے ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ادھر آکے ہم دیکھیں گے کہ یہ سٹیڈی پروگرام کی ڈریل ادھر ہوگی ساری ساری ان پیجز پہ ان کی ڈیٹیل دی ہوگی اوپن ڈیز سپیسیفک نیڈز کنٹیک ڈیٹیل وغیرہ اور ادھر ہم ای اپلیکیشن پہ کلک کر دیں گے ای اپلیکیشن پہ جانے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا پیش ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس پروگرام شو کروا دیں گے ہمیں ادھر ہم انگلیش سٹیٹ کریں گے جب انگلیش والے ہمارے پاس آ جائیں گے جن کا موڈ آف کمیونکیشن جو انگلیش میں ہوگا اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے پندرہ اپریل تاکہ سپتمبر انٹیک کی اس پہ سیلیکٹ کر دوں گا جب میں سمیٹ اپلیکیشن پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہ لاغین والا بیج آ جائے گا سائن اپ ادھر ہم کریں گے ایز ای نیو اپلیکنٹ ریجسٹر کریں گے فرسٹ آف آل ادھر اپنا ای میل آئی ڈیو وغیرہ لکھ کے اس سوال کا جواب دینا ہے اپنا پاسپورٹ ادھر جو بھی رکھنے ہو رہا کے سینڈ ٹو دیٹا پروسیسنگ اور ریجسٹر کر دیں گے اس کے بعد یہ ریجسٹریشن سکسیسفل ہو گئی ہے میل پہ آپ کے پاس ایک لنک آجی گا اس پہ جا کے کلک کرنا ہے اور اس لنک پہ جب آپ کلک کر دیں گے تو اس کے بعد جا کے ادھر ہم ایم ریجسٹرڈ ایڈ بی یو ٹی اس پہ لاغین پہ کلک کریں گے اور ادھر جا کے اپنی لاغین ایز ایپلیکنٹ پہ جا کے لاغین کر دیں گے یہ لاغین ڈیٹیل میری آ جائے گی لاغین ہو جائے گا ادھر سے جب لاغین ہو جائے گا تو ادھر آ کے پھر سالی ڈیٹیل وغیرہ ایڈ کرنی ہو گیا ہمیں اپنی جو آپ کی پریویس ایڈوکیشن ہے اس کا ادھر سے سیلیکٹ کرنے آپ کا اکیڈمی ٹائٹل کیا ہے اگر یہ ضروری نہیں ہے تو آپ کرنا چاہتے ہیں کار دے نہیں کرنا تو بھی ایسا اچ کمپلسٹری نہیں ہے یہ ادھر سے کچھ بھی آپ اپنا اکیڈمی ٹیل کے لحاظ سے سیلیکٹ کر کے ٹائٹل سیلیکٹ کر کے ادھر نام اپنا لکھیں گے آپ دیکھری نیم بھی اگر لکھنا ہے تو لکھ لینے نہیں تو نہیں ضروری نہیں ہے اس کا بھی ایسا اپلائی فارا ویزا یہ بھی سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں ویزے کی ضرورت ہے اس کے بعد کنٹری آف امبیسی ادھر پاکستان سیلیکٹ کریں گے اور امبیسی برس امبیسی انسلامباز شکروا رہے ہیں تو وہ بھی سیلیکٹ کر دیں ہم اس کے بعد دیٹ آف برس میں ہم سیلیکٹ کریں گے آکر یہ دیٹ آف برس میں نے سیلیکٹ کر دی پلیس آف برس آپ پوچھ رہے ہیں ادھر پلیس آف برس لکھ دی نیچے لکھنا ہے فون نمبر میں یہ رینڈم سا فون نمبر کچھ بھی لکھ رہا ہوں آپ نے اپنے احساب سے لکھنا ہے نیچے ہے ایم اپ پرفیشنل ٹاپ لیول سپورٹس مین اگر تو آپ سپورٹس مین یا آپ کسی گیم میں اچھے ہیں تو اس کی ادھر ڈیٹیل بغیرہ دے دیں اگر نہیں ہے تو پھر اسے ٹک نہ کریں اگر آپ یونیسٹی کے لئے کمپیٹیشن یونیسٹیز میں جو اس میں ہوتے ہیں اس یونیسٹی میں جو ہوتے ہیں ان میں پاریٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ادھر ٹک کر دیں ادھر ویس بغیر ٹک کے سیلیکٹ کانٹینیو کر دیں یہ سیلیکٹ کانٹینیو ہونے کے بعد اس طرح ہمارے پاس آجے گا اگر تو آپ کی کوئی فیزیکل کنڈیشن ڈیسابیلٹی بغیرہ کوئی ہے تو اس پر ٹک کر دیں ادھر ویس بغیر ٹک کی سیلیکٹ کانٹینیو کر دیں اور نیکسٹ پیچ پہ جا کے تھرڈ سٹیپ میں ہم سے وہ اڈریس پوچھے گا ہمارا ادھر پوسٹل کورڈ سب سے پہلے ہم دیں گے آپ کا جو پوسٹل کورڈ ہے وہ دے کے سیٹی سنیل سیٹی کا نام اور سٹریٹ سٹریٹ آپ کی جو ہوگی وہ ادھر سے لکھتے نہیں ہے یہ لکھنے کے بعد سیو اور کانٹینیو کر دیں گے ہم اور ادھر آکے وہ پوچھتا ہے کہ جو آپ کا میلنگ اڈریس ہے وہ سیم ہے جو ہم نے پریویس پیج پر ہوم اڈریس دیا وہ اور یہ میلنگ اڈریس سیم ہے یا ڈیفرینٹ اگر تو ڈیفرینٹ ہے تو ادھر دوبارہ جو آپ کا دوسرا میلنگ اڈریس ہے جو آپ کی پوسٹ پہ گیرہ آ سکتی ہے ادھر لکھنے اور اگر تو سیم ہے تو پھر یہ ٹک کر دیں گے ہم دوبارہ لکھنے ہی نہیں پڑے گا یہ کرنے کے بعد سیو اور کانٹینیو کر دیں گے اور فیفت سٹیپ پہ جا کے یہ ہم سے پوچھے گا سکنڈری سکول آپ کا ای ایف کمٹیٹی ایس کنڈری سکول سٹیڈی اوٹسائیڈ جاک رپبلک یہ سیلٹ کریں گے ہم اور ادھر اپنا جو بھی آپ کی پریویس ایڈیوکیشن ہے اس کی ڈیٹیل دینی ہے کانٹری آف سکول پہلے پھر سکول لیونگ اگزام جو آپ کا کب ہوا تھا میں فار اگزامپل ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو لکھ رہا ہوں ادھر انڈیگریٹیڈ سکنڈری سکول یہ سیلٹ رہنے دوں گا یہ درس میں دہ اپلیکنٹیز کمینگ پھرام ہے کالج اگر آپ کا پریویس ایڈیوکیشن کالر ہی تک ہے تو کالر ہی کر دیں گے یونیورسٹی تو یونیورسٹی تک کر لیں یونیورسٹی کر کے یہ سیلٹ کر دیں گے اور کانٹری آف یونیورسٹی یونیورسٹی کے ڈیٹیل ہی ترہا ہم نے دینی ہے اب جو آپ کی یونیورسٹی آف کی ڈیٹیل ہی ترہا آپ دیں گے اور اس کے بعد فکلٹی بتانی ہے کہ کس فکلٹی میں آپ نے جو آپ کا بیچلر ہے یا ماسٹر ہے وہ کس فکلٹی میں آپ نے کیا ہے یہ کرنے کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ سٹیڈی پروگرام ہمارا کیا تھا جیسے کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ہوتا ہے یا ساکٹر انجننگ ہوتا ہے بی بی ہوتا ہے اس لحاظ سے ادھر اپنا سٹیڈی پروگرام ایڈ کر دیں گے اور یہ کرنے کے بعد فیلڈ آف سٹیڈی یہ کمپسٹر نہیں ہے یہ نہ بھی تو سیم ہی چیز ہوتی ہے سٹیڈی پروگرام اور فیلڈ آف سٹیڈی ایڈر سٹارٹ ڈیٹ آپ کی جو ڈگری کی سٹارٹ ڈیٹ تھی وہ ڈال دیں اور نیچے انڈ ڈیٹ ڈال دیں آپ کی ڈگری جب کمپلیٹ ہوئی جائے یہ ہے یہ کرنے کے بعد اگر تو کوئی اور یونیورسٹی کوئی ڈگری پر آپ کے پاس ہے یا وہ ادھر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ این ایڈر یونیورسٹی پر آپ کلک کر کے اس کی بیٹریل اسی طرح ایڈ کریں جس طرح یہ ہم نے پہلے والے کی کیا یہ تارے کی اس طرح اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایڈ کرنے کے بعد سیو اینڈ کانٹینیو پر ہم کلک کر دیں گے اور ادھر آکے یہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے ہماری یہ یونیورسٹی کے بارے میں کدھر سے سنے تو ان میں سے کوئی ایک آپ سلیکٹ کر دیں جس جدھر سے آپ نے سنے ہمیں ادھر سے سٹڈی ان برنوں کا کارنوں کارنوں سلیکٹ آپ لوگ آپ لوگ کو جو بہتر لگا وہ سلیکٹ کر کے سیو ایڈ کانٹینیو کر دیں گے یہ کرنے کے بعد نیکسٹ پیج پر ہمارے پاس یہ فائنل سٹیپ ہے ہمارے پاس اور اس میں ہمیں ساری اپلیکیشن کی سمری دے رہے ہیں اپنے نیٹیل ہوگیرہ جو ہم نے لکھی ہے وہ سب کچھ ہی ہے اس میں دے رہے ہیں یہ ایک دفعہ دیکھنا ہے اگر تو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسٹیک ہے تو وہ چاہیے کر کے اور پھر کنفرم دا ڈیٹا اینٹرڈا سمیٹ دا اپلیکیشن فارم یہ ہم سلیکٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ آپ کی اپلیکیشن سمیشن ہو جائے گی بس اتنا ایسی سا پرسیس تھا اس کا اپلیکیشن سمیشن کا جب آپ کی اپلیکیشن سمیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد نیچے یہ ہمارے پاس کچھ اور سٹیپس دیئے گئے ہیں پھر میں ڈیٹیل میں جا کے ادھر سے ہم اپلیکیشن فیس بگیرہ جو ہے وہ پی کریں گے اراؤنڈ 34 یورم میرے حال میں اس کی فیس ہے یہ 700 چیک اراؤنڈ اس کی فیس ہے یہ ہم نے پی کرنی ہے اس کے بعد اپلیکیشن پروسیسنگ سٹارٹ ہو گیا یہ پی کرنے کے بعد اور نیکسٹ میں پرنٹنگ اینڈ فارمز ایدھر سے ہم جو فارم سمیشن ہوئی ہے اس کو پرنٹ کار سکتے ہیں اور ریزرڈ دیکھ سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کا لیٹا انٹرڈ جو کیا وہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کوئی لنکس جو ہیں اس لئے ہیں ایدھر سے ہم اپنی ضرورت کے مطابق یوز کار سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے یہ کافی ہیلپھول ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو آپ کی کنفیوزن کلیر کر دوں گا اور اس کے علاوہ اگر کسی اور یونسٹری کے اپلیکیشن پروسیس کے بارے میں یا اور کوئی اپلیکیشن ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ باک مجھے کنفیوزن ہے میں اس کا ریپلائی کر دوں گا